دن رات محنت کر رہا ہے پاکستان کا مقدمہ عالمی سطح پر اٹھانے اور اس پر لڑنے کے حوالے سے یہ تمام میٹنگز یون میں ہو رہی تھی پھر الگ بھی کچھ میٹنگز وہاں پر جاری تھی جہاں ممالک نے حصہ لیا اور پیس اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر انڈیا بھی پارٹسپیٹ کر رہا تھا بھارت بھی وہاں پر موجود تھا اور وہاں کے جو ایکسٹرنل افیس کے منسٹر ہیں جو کہ فورن منسٹر ہوتے ہیں انہوں نے ایک بہت ہی حکارت انگیز میں کہوں گی ایک بہت ہی فضول قسم کی ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دی جس کے نتیجے میں پاکستان کے فورن منسٹر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کا جواب کیا یوں تو پاکستان پیپلز پارٹی آپ بھی جانتے ہیں اور آپ اس بات کے گواہ ہیں سارے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایک موقف رکھا ہے اور شہید محترمہ بن نظیب بھٹو صاحب نے اب تو خاص طور پر اس پر بڑا کام کیا ہے کہ ساؤٹ ایشیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے روابط کی بات پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کی ہے بلکہ ہمارے سیاسی مخالفین نے ہم پر توپوں کا رخ بھی کیا ہے جب جب ہم نے امن دوستی بھائی چارگی پڑوسی ممالک کے ساتھ رشتے بہتر کرنے پر ہم نے بات کی تو ہمیں پاکستان کے اندر بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا بلکہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ صدر زرداری صاحب نے جب یہ بات کی کہ ہم حملہ نہیں کریں گے ہم پہل نہیں کریں گے تو اس پر بھی ان کو تنقید کا سامنا ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس بات کو اہم سمجھا ہے کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ روابط اچھے ہونے چاہیے اور خطے کو مضبوط کرنے کے لیے یعنی ساؤت ایشیا کے ریجن کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں مل کر کام کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ ساؤت ایشیا کے اندر جو ممالک ہیں ان کی عوام کو سہولیات کی ضرورت ہے پاکستان میں بھی ہم غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں ہم جو عام عوام ہیں اس کی تکالیف کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح بھارت اور دیگر ممالک کے اندر بھی جو لوگ ہیں ان کو سہولیات کی ضرورت ہے لہٰذا اس بات پر ہمیشہ ہم نے جو ہے وہ زور بھرا کہ آپ خطے میں جو ممالک ہیں مل کر جیسے یورپین یونین ہے آپ دیکھیں انہوں نے کس طرح پر سے کام کیا بلوکس ہیں بڑے دنیا میں تو کیوں نہیں ہم اس بلوک کو مضبوط کریں لیکن اس ریجن کے اندر جو ٹھیک ہے ہمیں چیلنجز آئے ہیں بھارت کے ساتھ ماضی میں بھی لیکن ہماری بدقسمتی میں سمجھتی ہوں یہ نہ صرف ہماری ہے بلکہ ساؤڈ ایشیا کی بدقسمتی ہے اور اب تو میں کہوں گے یہ دنیا کی بدقسمتی ہے کہ اس وقت بھارت کے اندر ایک ایسی حکومت ہے جو صرف نفرت کو فروغ دیتی ہے جو صرف زور زبردستی مار کٹائی سے لوگوں کو حراسہ کر کے اپنی طرف راغب کر رہی ہے اور جو بلال بلال صاحب نے بات کی ہے یونائٹڈ نیشنز میں وہ بار اس وزیر خارجہ یا ایکسٹرنل افیز منسٹر بھارت کے جنہوں نے ایک بیان دیا اس کی رسپونس میں تھا بلال بھٹو صاحب نے کوئی پہل نہیں کی ہندوستان کو جواب دینے میں بلال بھٹو صاحب نے ایک جیسے میں نے آپ سے کہا کہ حکارت بھری ایک جو ہے وہ ایک پروپاگینڈا پر مبنی سٹیکمنٹ کا بیان دیا اور کیوں نہ دے پاکستان کسی بھی اس طریفے کی سٹیکمنٹ کا جواب پاکستان جواب دینا جانتا ہے پاکستان وہ ملک نہیں ہے جو ایک تھپڑ کے نتیجے میں دوسرا گال آگے کرے گا پاکستان اگر تھپڑ پڑے گا تو اس کا جواب بھی تھپڑ سے دے گا یہ بات میں آپ کے تفسط سے کلیر کرنا چاہتی ہوں اور اگر بھارت کا کوئی منسٹر کسی بھی فورم پر موڈی سرکار کے دفاع میں اتنا اندھا ہو جائے گا کہ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ وہ ایک نیوکلئر ملک کے لیے پاکستان جیسے نیوکلئر ملک کے لیے پول پول بک سکتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے میں نے کہیں فورمز پر موڈی سرکار کے بھیجے گئے ڈیلیگٹس کا مقابلہ کیا ہے جہاں پر باقاعدہ وہی جملے وہی جملے کہے گئے ہیں جو اس منسٹر نے یو این میں بولا ہے جہاں اس نے پاکستان کو اپی سینٹر آف ٹیرزم کا ہے یہ ان کا ایک پروپاگینڈا ہے یہ صرف آج نہیں ہے ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب بھی ہم لڑتے ہیں ہم گورنمنٹ میں ہیں تب بھی دفاع کرتے ہیں کیونکہ ہم پاکستانی ہیں ہمیں اپنے ملک کا دفاع بھی کرنا ہے اور ملک کے خلاف خلط پروپاگینڈا سازش کو بے نکاب بھی کرنا ہے یہاں ہم صرف ایک جماعت نہیں صرف ایک حکومت نہیں ہم پاکستانی ہو کر یہ مقابلہ کرتے ہیں تو بلاول بھٹو صاحب نے جو رسپونس دیا وہ ایک فضول سٹیٹمنٹ کے نتیجے میں سامنے آئی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اب ہندوستان کو ایسی رسپونسز ملنی چاہیے کیونکہ یہ جو موڈی سرکار ہے یہ تو وہاں کے تمام ہندوستانیوں کی بھی جو ہے وہ نمائندہ نہ جماعت ہے نہ حکومت ہے آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف جو میڈیا ریپورٹس ہیں جس طریقے سے موڈی سرکار عام عوام کو ہینڈل کر رہی ہے ڈیل کر رہی ہے اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے باقاعدہ سوچی سمجھی سادش کے پہل انڈیا میں مسلمان کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے وہاں سے جو سکول میں کالجز میں پڑھنے والے مسلمان بچے ہیں ان کی باقاعدہ ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے پروفیسرز ان کے ٹیچرز بھی مسلمان اور ٹیررزم کو ٹیررزم کو ایک ساتھ جوڑتے اور بچے وہاں روتے بلکتے نظر آتے ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ انڈیا ایک سکولر کنٹری ہے ہمیں تو یہ پڑھایا گیا تھا کہ وہ ایک لارجز ڈیموکرسی ہے جو سکولر ہے لیکن جب سے موڈی سرکار وہاں آئی ہے انڈیا باقاعدہ ہندویزم اور ہندوتوہ کے نقش و قدم پر چلتا نظر آ رہا ہے اور یہ بات اب کسی سے جھکی چھکی نہیں کیا ہوا اگر بلاول بھٹو صاحب نے سچ بولا کیا ہوا اگر بلاول بھٹو صاحب نے وہی باتیں کی ہیں رسس کے حوالے سے جو وہ خود کرتے ہیں ہندوستان میں کیا خود موڈی سرکار سے جڑے ہوئے جو ان کے تمام تر سٹوڈنٹس ہیں جن کو پریڈ بھی کرائی جاتی ہے باقاعدہ ہندوتوہ کی ایڈیالوجی ان کے دماغوں میں ٹھوسی جا رہی ہے اور آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا جو ہے منظر ہمیں نظر آ رہے ہیں ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں مسلمان کے ساتھ جاتی ہے تو وہاں لو کاسٹ جو ہندوز ہیں ان کے ساتھ جاتی ہیں جو دلت سے ان کے ساتھ جاتی ہیں اور تو اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب یہ شخص نرندر موڈی جو آج وزیر آزم بنا بیٹھا ہے مستان کا جب وہ گجرات کا چیف منسٹر تھا تو گجرات میں خون بہایا گیا تھا خون کی ندیہ بہائی گئی تھی کنکی مسلمانوں کے خون اور اگر بلاور بھٹو زرداری صاحب سچ بولتے ہیں تو پھر وہاں پر جو نرندر موڈی اور ہندو طبا کے جو انتہا پسند ہیں میں ان کو تمام انڈینز کو نہیں کہوں گی جو انڈیا کے اندر انتہا پسند موڈی سرکار سے جڑے ہوئے ہیں اور اس ایڈیالوجی سے جڑے ہوئے ہیں وہ بلاور صاحب کے خلاف ایسے جنج کرتے ہیں بلاور صاحب کو مرابلہ کہتے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے موڈی جیسے فیشسٹ کو اس وقت پہ نقاب کیا جب ان کے اپنے ورشی موڈی موسیقی موسیقی موسیقی